خیمتی لمحے لیکن ان پر زیادہ برڈن دالا جاتا ہے روڈ پر کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ گھوڑوں کو یا گائے کو زور زور سے مارا جاتا ہے چلانے کے لئے آئیے اسلام کی شرعی حیثیت کیا ہے شیخ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام میں جانوروں کے کیا حقوق ہے اس تعلق سے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہیں جس سے عموماً جانوروں کے تعلق سے ہمیں کچھ ہدایت ملتی ہے پہلے حدیث جو صحیح مسلم کے حدیث ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلم کوئی پودہ لگاتا ہے اس پودے سے کوئی انسان کھالے یا کوئی پرندہ کھالے یا کوئی جانور کھالے تو اس کے لئے صدقہ ہو جاتا ہے انہیس طرح اسلام نے اس بات کو اہمیت دی ہے کہ انسان جو عام جانور ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ انتظام کرے کھانے پینے کا اور ان کی زندگی گزارنے کا اسی طرح جانوروں پر ظلم کرنے کے تعلق سے بڑی پیاری حدیث تو مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی ایک بلی کی وجہ سے اس نے بلی کو باندھ دیا نہ تو اسے کھانا دیا نہ اسے چھوڑ دیا کہ زمین میں جا کر کچھ کھا لے اور اسی طرح وہ بلی مر گئی ایک بلی کو مارنے کا عذاب اسلام میں بتایا گیا کہ جہنم میں داخل ہوگی سوچئے کہ اسلام تو ایک بلی جو چھوٹا سا جانور ہے اس کے تعلق سے رحم نہ کرنے یا اسے کھانا نہ کھلانے یا نہ چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں اور جا رہی ہے اسی طرح ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے بھوکے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو جنت کا مستحق ہو گیا تو ایسے بہت ساری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے تعلق سے رحم کرنے کا حکم دیا اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر اتنا جانوروں کا خیال اسلام میں ہے تو اسلام میں جانوروں کے زباہ کرنے کا بھی تو حکم ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہاں اس کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ چیزیں حرام ہیں جو حلال چیزیں ہیں اسے کھانے کا حکم دیا لیکن اس کے ساتھ بھی ایک رحم کا سلوک کرنے کا حکم دیا اگر آپ جانور زباہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانوروں کو زباہ کرو تو اپنی چھوڑی تیز رکھو تاکہ اس کی جان جو آسانی سے نکل جائے ایسا نہ ہو کہ جیسا آج کل جو جھٹکے سے یا شوق دے کر جانوروں کو زباہ کرتے جس سے جانوروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہیں اب یہ جانور اللہ تعالیٰ نے انسان کے غزہ کے لئے پیدا کیے ہیں اگر انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اتنے زیادہ جانور ہو جائیں گے کہ انہیں خود اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا کافی مشکل ہو جائے گا پھر خود انسان جو اشرف المخلوقات ہے جس کے لئے پوری دنیا پیدا کی گئی اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہونا تھا تو اس بخصت کے تحت اللہ نے بعض جانوروں کو حلال قرار دیا اور بعض جانور جو حرام ہیں جس کا کھانا جائز نہیں لیکن جن جانوروں کو حلال قرار دیا ان کے ساتھ بھی رحم کا حکم دیا گیا حدیث کے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے جانور کو زبا کرنا چاہے تو اپنی چوری کو تیز کر لے وَلْ يُرِحِ زَبِحَتَهُ اپنے زبا کرنے والے جانور کو راحت پہنچائے راحت پہنچائے تو اس طرح کی بڑی پیاری پیاری احادیث ہے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا جانوروں کو ان کے داقت سے زیادہ بوجھ نہ رکھا جائے انہیں وقت پر کھانا دیا جائے انہیں وقت پر پانی کا انتظام کیا جائے اس طرح بہت ساری احادیث ہیں جسے ہم بڑے فقر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کا بھی بڑا خیال لکھا گیا ہے جزاک اللہ خیر شیخ دیکھا ناظرین آپ نے کہ کتنی بہترین طریقے سے شیخ نے اس ٹاپک پر وضاحت کی اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو جانوروں کو پا لیں اور جہاں پر بھی جانوروں پر ظلم ہوتا دیکھیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں یا ان کو بتائیں کہ یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے ان پر رحم کا معاملہ کریں اور ان پر جتنا برڈن دال سکتے ہیں اتنا ہی ڈالے اسے زیادہ نہ ڈالے اور اگر زبا کر رہے ہیں یا اس کو حلال صرف کھانے کے لئے آپ اگر اس کو زبا کر رہے ہیں تو اسے کم سے کم تکلیف دے کر زبا کرنے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی